اصل میں لوگ معاملات میں صاف نہیں ہیں یہی تو ہم چیخ رہے ہیں میں سوچ رہا ہوں کسی دن ورشاپ کرواؤں بٹھا کے نا معاملات لکھنا اپنے بچوں کی جیسے اے بی سی ڈی لکھوائے جاتا ہے نا ایسے سکھاؤں بہت زیادہ بہت خیر ہو اسی ورشاپ کرواؤں میں پوچھوں آپ کے پاس کیا کیا ہے آپ کے گھر میں فریج کس کا ہے کہا رہا ہے فریج تو پتہ نہیں کیوں نہیں پتہ بھائی مر گئے تو پچاس ہزار کا تو یہ فریج ہے کس کو وراثت ملے گی لکھو لکھو یہ کس کا ہے ہر چیز تیہ کرو اتنا اتنا پیسہ کاروبار میں انویس کیا ہوا ہے آپ مر گئے تو وہ کس کو ملے گا پتہ ہی نہیں بھائی کس کو ملے گا کیا ملے گا بس یہی کہ میں کیوں مروں کس نے کہا میں مر رہا ہوں ارے بھائی میں نے اچھے اچھے دیندار لوگوں میں تلواریں چلتی بھی دیکھی ہیں لڑائی ہوتے ہوئے دیکھی ہے اب تو میں یوٹیوب چینل والوں سے کہتا ہوں جو یوٹیوبرز ہیں یہ لوگ بھی پیسہ کمارے ہیں نا تو جو چینل کا جیسے میں نے بتایا نا جو میرا ایڈمن ہے یوٹیوب پہ ان کو میں نے فون کیا بھائی یہ چینل تو سارا آپ کے کنٹرول میں ہے پاسورٹ آپ کو معلوم ہے تو مر گئے تو پاسورٹ تو قبر میں چلے جائے گا تو بیانات کے لیے کہ دوسرا چینل بنائیں گے تو میں نے کہا بھائی کون ہے آپ کے بعد نامزد حال ہے جوان لڑکے ہیں ماشاءاللہ احمد طالب اللہ ان کی عمر میں برکت ہے بڑا کام کیا انہوں نے سارا چینل وہی چلا رہے ہیں بڑے اخلاص کے ساتھ تو میں نے کہا مر گئے تو کون اس کو سنبھالے گا تو انہوں نے کیونکہ بیان سنے ہوئے الحمدللہ انہوں نے بتایا کہ مجھے بتایا فلا بندے سے رابطہ کر لینا وہ چلائے گا اس کو پاسورٹ بتایا گیا اور پاسورٹ بھی ایسے آدمی کو نہیں بتایا جاتا کہ پتا چلا وہ وہ ایک نئی ٹینشن کھڑی ہو گئی تو یہ سارے چیزوں پر ورک کرنا چاہیے ہم تو سوچتے رہے ہیں اللہ کا شکر ہے انہوں کو میں نے بتایا میں مر گیا تو کیا ہوگا آپ مر گیا تو میں ہر وقت جو بھی مجھ سے ملتا ہے نا کوئی معاملہ کرتا ہے میں پہلا سوال پوچھتا ہوں مر گیا تو کیا ہوگا تو مجھے پہلے اس کا جواب دو کیونکہ بڑی پیچی دینداروں میں بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں تو اب یوٹیوب کی بات آئی ہے تو یہ بھی ایک مسئیبت ہے میں جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں جو پیسہ بھی ٹھک ٹھاک کمارے ہیں ان سے پوچھتا ہوں تم مر گئے تو کیا ہوگا یہ پیسہ کس کو ملے گا ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوتا خاص طور پر جو دیندار لوگ ہیں نا تو بھئی یہ کوئی ٹرسٹ میں دے دو یا کیا ہے اس کے بعد کون چلائے گا کون اس کا والی وارس ہے کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوتا خاندانی لڑائیاں ہو جائیں گی ابھی تو یوٹیوب نیانے آئے اتنی موتیں نہیں ہوئی ہیں کیونکہ میں نے کہا بھائی جان یہ تو ابھی مستقبل میں ایک نئی جنگ چھڑے گی کہ یوٹیوب کا اونر مر گیا تو یہ چینل بی بی کا ہے بچوں کا ہے وراثت جاری ہوگی کیا ہوگا کسی کو اس سوال کا جواب عام طور پر پبلک کو معلوم نہیں ہے اور پھڑے سامنے آنا شروع ہو گئے کیسز آنا شروع ہو گئے ہم نے تو پیش گوئی کی تھی کیسز بھی سامنے آ گئے ہیں کہ جی فلاں کا انہا لیلہ ہو گیا ان کا چینل پر لڑائیاں ہو رہی ہیں کیونکہ مشہور چینل ہو گیا وہ فلاں کہہ رہے ہیں میں یہ اس ویڈیو کا اونر میں ہوں وہ کہہ رہے ہیں یہ کاپی رائٹ کا حق وہ تو یوٹیوب نے دیا واہ ہوتا ہے جس کو لیکن شرعی طور پر کون ہے نہیں آرہی بات دیکھو ایک میرا پلوٹ ہے میں اپنے بڑے بیٹے کے کو وسیعت کر کے چلا جاتا ہوں کہ میرے بڑے بیٹے کو یہ پلوٹ ملے گا میرے مرنے کے بعد تو قانونی طور پر بین الاقوامی قانونی ہے کہ بڑے بیٹے کو ملے گا شریعت اس قانون کو نہیں مانتے ایسے یوٹیوب کا بھی یہ قانون ہے شریعت سمجھ میں نہیں آرہی بات کہ آپ کے مرنے کے بعد یہ ہے کس کا اگر ارننگ کیونکہ بہت سے چینل تو مونیٹائز ہوئے ہوئے ہیں نا جو لاکھوں روپے کمارے ہیں میں ان سے کہتا ہوں مر گئے تو یہ پیسہ کس کے پاس جائے گا جس کو پاسپڑ معلوم ہے اس کے پاس جائے گا نہیں آرہی بات تو یہ سب چیزیں پہلے حل کرنے کی ہوتی ہیں دنیا سے دل نہ لگاؤ معاملات کیا رکھو ایک نمبر ہر وقت میں مر گیا تو بس جس کو اس سوال کا جواب معلوم نہیں ہے مخنچو ہے وہ اس کو عجائب گھر میں وہ اپنے بعد والے لوگوں کو ایک لا متناہی جنگ میں ڈال کے جا رہا ہے